اے اور بی ایس کے اندر ہم لوگ کو ایک اور چیلنج مل چکا جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خطناک ہے یہ چیز آپ لوگ چیک کرو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوارڈ ہو لیکن اس کے اندر سے نکل لیں ڈھیڑ سارے خطناک بلیڈز اور یہ لگے ہوئے اس والے لٹیٹر کے اوپر اس کا مطلب یہ کہ یہ والی سوارڈ یا پھر یہ والے بلیڈز کافی زیادہ سپیڈ سے گھومنے والے ہیں اس کا آپ لوگ سائز دیکھو جار گا کتنا بڑا سائز ہے اس کا اور میں نے ابھی ایک اور خطنا چیز نوٹ کی یار گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھو اس کی دو سائیڈز ہیں اگر تو اس کی ایک سائیڈ ہوتی تو ہم لوگ کی یونٹس یہاں سے آگے نکل جاتے بٹ یار گا اس کی دو سائیڈز ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کی سپیڈ بہت ہی زیادہ تیز ہونے والی ہے لیکن یہ تو ہو گیا ایک ٹرپ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آگے جا کے چیک کرتے ہیں تو اوپر ایک کوٹ ٹرپ بناوا ہے لیکن اس کی مو دو ہیں مگر سائیڈ ایک ہے یار گائز ریڈ کل کے بلیڈز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر ہم لوگ کی آرمی کو یہ ٹچ ہوئے تو ہم لوگ کی آرمی یہاں تو یہاں سے نیچے جائے گی یا پھر اسی میں چپک کے مر جائے گی اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آگے جا کے تیسرے ٹرپ کو چیک کرتے ہیں جو کہ یہاں سے میرے خیال سے ہم لوگ کی آرمی پہلے یہاں پہ ٹچ ہوگی اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ کی آرمی دوبارہ جمپ کر کے جائے گی یہاں پر ایسے کیسے جمپ کرے گی یہ بیچ پہ بلیسٹا بھی تو لگاوا ہے ہاں ویسے یہ بلیسٹا بھی کچھ زیادہ ہے گلت سائیڈ پہ لگاوا ہے لیکن خیر اگر ہم لوگ کی آرمی یہاں پہ پہنچ گئی اس کے بعد ابھی بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے یہ تو گرینڈرز ہیں اور چار چار گرینڈرز ہیں ابھی پتہ نہیں ان لوگ کا کیا کام ہوگا یہ ہائٹ میں تو کافی زیادہ اوپر ہیں بٹ یار گائز جو یہ والا گرینڈر ہے یہ بہت زیادہ نیچے اور اگر ہم لوگ کی آرمی ان سارے کے سارے ٹرپ کو کلے کے کے یہاں پہ پہنچ جاتی ہے اس کے بعد سمپلی ہم لوگوں نے اس والے باکس کو توڑنا ہے اور ہم لوگ جیت جائیں گے سننے میں تو آسان لگ رہے لیکن یہ بہت زیادہ خطنا گونے والا یار ارے ہانیا حامدہ یہ والا ٹرپ بہت زیادہ خطنا کے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سے نہیں ہوگا ایسے کیسے نہیں ہوگا سنچن پورا کا پورا پلان میں نے بنا کر رکھا ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ کھڑا کریں گے اپنا ڈائنسور اور ڈائنسورز میں میرا سب سے زیادہ فیوریٹ تو ٹی ریکس ہے تو میں کام کرتا ہوں کہ ایک یہاں پہ ٹی ریکس سا سکتا ہے کیا ہاں یار گائز ایرو سرس بھی آ سکتا ہے میری سارے کی ساری آرمی ہاں پر آگئی ہے اور یہ سب لٹرلی میں سب سے زیادہ خطنا کارنیور ڈائنسورز ہیں یار گائز یہ بہت زیادہ اوپی ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ انڈ تک پہنچ پاتے ہیں یہاں پہ نہیں میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ والی آرمی انڈ پہ نہیں پہنچے گی جاپ انڈ پہ تو بعد میں پہنچے گی لیکن یہ گیٹ کیوں بند ہو گیا ابھی ہم لوگ جیتیں گے کس طرح یار گائز یہ تو لٹرلی میں بہت ہی زیادہ خطناک ہے اور میرے ایرو سرس کو بھی ڈیفیٹ کر دیا ہم لوگ کو نے تو دو سٹیپس کو بھی کلیر نہیں کیا تو ہم لوگ آگے کیسے پہنچیں گے یہاں پہ تو کافی زیادہ گرائنڈرز بھی ہیں میرے خیال سے اگر ہم لوگ کی آرمی یہاں پہ پہنچ گئے نا اس کے بعد آگے زیادہ مشکل نہیں ہوگا مشکل ہے پورے کا پورے دیٹرے بہت زیادہ مشکل ہے مجھے impossible لگ رہے ہیں ابھی تو دیرے دیرے مجھے بھی impossible لگ رہے ہیں لیکن ہم لوگ اس والے گیٹ کو یہاں سے ریموو کرنے والے ہیں کیونکہ میرا آدھے سے زیادہ پلان تو اس والے گیٹ نے خراب کر دیا تھا لیکن یا حمدہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس والے ٹرپ کو کلے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سنچن لیکن لیمٹ تیرے پاس صرف فور صرف پانچ یونٹس کی ہے میرے خیال سے پانچ یونٹس کافی رہیں گے پانچ نہیں کم از کم سات یونٹس کی بات کرو یار نی نی چاپ صرف فور صرف پانچ یونٹس میرے خیال سے کافی رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سنچن ابھی کیا کرتا ہے ڈائر ڈان کو بھی لے کر آ گیا اور ایک منٹ سنچن یہ تو چھے ہو گئے تو کیا ہمیں پہ یہ سارے کے سارے پری ہسٹورک میمز ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے سنچن یہ سارے کے سارے پری ہسٹورک میمز ہیں لیکن چھے یونٹس چلو ٹھیک ہے خیال ہے چیک کرتے ہیں کہ جیت پاتا ہے یہاں پھر نہیں آرمی تو کافی زیادہ اوپی ہے اور سب سے پہلے جا رہا ہے یہ والا اسمانیڈان اور یہ بچ گیا ہے ڈائیڈان بھی بچ گیا وولی رائنو بھی بچ گیا اوپی کھیل رہا ہے مگر ایک منٹ یہ نیچے کدھر جا رہا ہے ابھی یار گائز یہ بہت زیادہ اوپی چیز ہے لیکن لگتا ہے کہ یہاں پہ گر کے مر گیا ہاں یار گائز یہاں پہ گر کے مر گیا اور یہ کون ہوا میں فلائک کر رہا ہے وولی رائنو تھا بچارہ وہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا اور ٹیرر برڈ وہ پڑا ہو گا ہے یہاں پر مشکل ہے یہ والا ڈائٹ ٹرپ کافی زیادہ خطرناک ہے تو پھر یا ہمیں بے ابھی ہم لوگ کیا کریں گے تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا سنچن جو بھی کروں گا میں کروں گا تم لوگ کی پاس پلان ہوتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاپ کا کون سا پلان ہے پلان تو اس کا مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور چھے یونٹس کی لیمٹ ہے سارے کے سارے فینٹسی یونٹس کو اٹھا کے لے کر آگے ابھی ان میں سے کوئی ایک تو اینڈ پہ جائے گا ہاں یار گائز مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک تو پکا اینڈ پہ جانے والا ہے کیونکہ آرمی بہت ہی زیادہ اوپی ہے اور سارے کے سارے فینٹسی یونٹس اس نے کھڑے کرتی ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہ کہ یہ لوگ انٹ پہ پہنچ پاتے ہیں یہاں پہ نہیں ابھی تک تو بالکل سیدھا جا رہے ہیں اور ہل جائنٹ بچ گیا لیکن بچارہ ہائیڈر نہیں بچ پایا لیکن یار گائز بلیڈ کو روک کے رکھا ہے اس نے لٹرلی میں یار گائز ہائیڈر نے بلیڈ کو روک کے رکھا ہے اور ہل جائنٹ یہاں سے بھی بچ گیا لیکن اب کیا کرے گا یہاں پہ تو بلسٹا ہے یار گائز میرے خیال سے بلسٹا اس کو ٹچ ہوگا اور وہ ہائیڈرہ دیکھو کہاں پہ فلائے کر رہے ہیں مجھے پتہ تھا کہ یار گائز بلسٹا لگے گا اس کو بچارہ ہل جائنٹ بھی مر گیا گارگن بھی مر گیا ویئر بچا تھا وہ کدھر ہے صرف ویئر بولف نے اس ہاتھ میں میرا مائنٹور بھی بچا یار جو آپ مائنٹور یہ رہا اور تیرا ویئر بولف نیچے گرہا ہے دیکھتے کہ مائنٹور اینڈ پہ پہنچتا یہاں پہ نہیں بھائی صاحب یہ بھی کچھ زیادہ بری طریقے سے ڈیفیٹ ہو گیا ہے مجھے پتہ تھا کہ اس والے بلیڈ کے اندر چپک جائے گا یار گائز یہ بچارہ بھی مر گیا خطرناک ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ٹرپ ہے یہ اتنے بری طریقے سے ہم لوگ کی آرمی کو یہ لوگ مرتے جا رہے ہیں یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں چاپ لگتا کہ کوئی اوپی پلان بنانا پڑے گا تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ انفرنلز کو یوز کرو انفرنلز کے اندر ہم لوگ کے ایک سکارچ کھڑا ہوگا اس کے بعد قوزر آف ڈیمن بھی کھڑا کروں گا آگرے لارڈ بھی کھڑا کروں گا لاوہ گولم بھی کھڑا کروں گا ہیل آونڈ بھی کھڑا کروں گا اور ابھی رہا گیا ایک یونٹ تو ایک کام کرتا ہوں کہ ہیڈلس ہلک کو کھڑا کرتا ہوں سارے کے سارے انفرنلز کھڑے کر دیا اپنے یار ہاں نا چوب تم لوگوں خود ہی بہت ہے کہ چھے یونٹس کی لیمٹ ہے اس لیے میں نے انفرنلز کی آرمی کے سارے کے سارے یونٹس کو کھڑا کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بچ پاتے ہیں یہاں پہ نہیں اور بچ گیا یار گائز نہیں بچا لگتا ہے کہ سکارچ بچارہ مر گیا ہوگا بہت ہی زیادہ خطناک چوٹ لگی ہے اس کو لیکن لاوہ گولم نکلو نکلو اپے یار گائز لاوہ گولم بھی مر گیا ہے ہیل آونڈ بھی مر گیا لیکن آگرے لارڈ زندہ ہے اور یہ بھی گیا نہیں بھائی صاحب یہ ٹرائپ لٹرلی میں بہت ہی زیادہ خطناک ہے ابھی پیچھے کون بچا ہے یہ ہیڈلیس ہلک کبھی یہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا بچارہ یہ بھی تھوڑی دے کے اندر ڈیفیٹ ہو جائے گا ابھی تک تو یہ دیرے دیرے جا رہا ہے آگے یہ طرف لیکن یہ بہت زیادہ سلو ہے اب اگر یہ اتنا سلو ہوگا تو پھر یہ والا بلیڈ اس کو چھوڑے گا نہیں اور گیا بھائی صاحب اس کی باقی کی باڈی جا رہی ہے اوپر کی طرف یہ تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ برا ہو گیا کتنا زیادہ بھیانک ہے بھیانک تو ہے چوپ ایڈنس ہلک تو ویسے بھی کافی زیادہ بھیانک ہوتا ہے اور اس کی باڈی کی طرف گئی آرگائز لگتا ہے کہ اس کی باڈی آسمان میں چلی گئی ہے یہ پیچھے کی طرف گرہ بھائی آرگا یہ رہا ہے آرگائز بچارہ یہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا اب ہم لوگ کیا کریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بلکل امپوسیبل ہے سنچن انفائنلز کو بھی ٹرائے کر لیا ہے فینٹسی کو بھی ٹرائے کر لیا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب سنچن یوز کرنے والا ریپٹائلز کو ریپٹائلز کافی زیادہ اوپی ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جیت سکتے ہیں ہاں یار گائز کیونکہ ریپٹائلز میرے فیورٹ ہیں اور یہ نیچے گر کے تو مریں گے نہیں اس کے بعد سنچن تو آرمی بھی بہت زیادہ اوپی کھڑی کر رہا ہے گرین اینا کونڈا کو بھی لے کر آ گیا ہے اور صرف یہی نے کوموڈو ڈرائگن سالٹ ووٹر کلوکوڈائل بھی لے کر آ گیا سارے کے ساتھ ریپٹائلز جس نے کھڑے کر دی ہیں ابھی میرے خواہ سے ہی لوگ جیت سکتے ہیں آرمی اوپی اگر سنچن جیت گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے ایسے کیسے سنچن جیتے گا میرے پاس بھی ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ تیرا پلان بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے آرمی تو سنچن کی کافی زیادہ اوپی ہے اور پروسوسورس کو چیک کرتے ہیں نہیں بھائی صاحب سائز بہت بڑا ہے یہ بیچارہ نہیں کر پائے گا پروسوسورس تو ڈیفیٹ ہو گیا اس کے بعد میچیموسورس ریکس بھی نہیں بچ پائے گا کیونکہ اس کا سائز بھی کافی زیادہ ہے اور گئے اینا کونڈا بھی گئی کوموڈو ڈریکن بچارہ بچا ہوا تھا اور یہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا ساری کے ساری آرمی ایک سیکنڈ کے اندر اندر مر گئی کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا ہاں یار گائز ایسے تو ہم لوگ نہیں جیت پائیں گے impossible ہے یار گائز یہ لٹرلی میں impossible ہے کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا نا کلیر کرنے کا یار ہاں چاپ پلان تو کوئی نہ کوئی بنانا پڑے گا کیونکہ یہ ٹرائپ بہت زیادہ خطناک ہے بلکہ آپ لوگ بول سکتے ہیں کہ impossible ہے لیکن میرے پاس ایک بہت زیادہ خطناک پلان ہے حمدہ گورو والا پلان آپ کے پاس نہیں آئے تھا کیا سوچا تھا چاپ میں نے سوچ کے رکھا تھا لیکن تو نے پہلے ان کو کھڑا کر دیا اور ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ چاپ کو چھوڑ سوچ رہا ہے سوچ رہا ہوں بہت زیادہ خطناک پلان سوچ رہا ہوں یار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئے ہوں یار گائز یہ سارے کے سارے یونٹس کو ایک ہی رو میں کھڑا کرنا چاہتا ہے یہ والا پلان اچھا ہے چاپ کا پتہ نہیں کیوں میرے پاس یہ پلان نہیں آیا لیکن ایک منٹ چاپ اس طرح تو یہ لوگ نیچے گر جائیں گے ایسے کیسے نیچے گریں گے بلکل سیدھا آگے جائیں گے یار چلو ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے یار گائز آرمی تو چاپ کی بھی اوپی ہے سارے کے سارے منکیز ہیں ابھی دیکھنا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک اینڈ پہ پہنچتا ہے اور پھر نہیں ایک نہیں میری سارے کے سارے کے سارے ایک ساتھ مریں گے اور اگر یہ بچ گئے تو سارے کے سارے ایک ساتھ بچیں گے لان اوپی ہے یار گائز چاپ کے منکیز جا رہے ہیں آگے کی طرف لیکن گور ہیمر گیا آسمان میں اور گورو بیچارہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا بٹ یار گائز یہ والی آرمی اوپی ہے میرے خیال سے یہ لوگ جیتیں گے اور ایک سیکنڈ اتنی اونچی جمپ تو یہ لوگ نہیں لگا پائیں گے یہ گیا اس بیچارے کو لگ گیا بیلسٹا یار گائز یہ تو ڈیفیٹ ہو جائے گا اور باقی کی آرمی بھی ڈیفیٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ چاپ سے بھی کلیر نہیں ہوا خطانہ کیا میں بہت زیادہ خطانہ کی اب ہم لوگ کیا کریں گے لیکن چاپ تو نے اچھا کھیل ہے تیری آرمی یہاں تک آلموسٹ پہنچ گئی تھی لیکن ابھی آتی ہے میری بار یار گائز مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا لیکن اب میں کیا ہی سوچوں انسینٹ ہیومنز کے اندر ہوسرز ہوتے ہیں اور اگر میں سارے کے سارے ہوسرز کھڑے کر دوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ جیت جائیں ایک دو تین چار پانچ آگئے اور ایک ہوسر کھڑا کرتا ہوں یہاں پہ بلکہ نہیں ہم لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے دو روز کو تین ہوسرز میرے کھڑے ہوں گے پیچھے کی سائٹ پہ اور تین ہوسرز میرے کھڑے ہوں گے آگے والی سائٹ پہ ابھی ان میں سے کوئی ایک تو اینڈ پہ پہنچے گا لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں اینڈ پہ پہنچے گا یار نینے چاپ دیکھ ایک رو میری بچاری ڈسٹوائے ہو گئی ہے لیکن میری ایک رو جاری آگے کی طرف جس کے اندر ہیں تین ہوسرز یار گائز یہ لوگ بھی ڈیفیٹ ہو گئے پلان اوپی تھا دوبارہ ٹرائے کروں گا ایسے کیسے دوبارہ ٹرائے کروں گے یار جب آرمی نہیں چینج کرنے والا ہوں بس اس والی آرمی کو دوبارہ ٹرائے گا کے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وشواس نہیں آرہا کہ میری اتنی زیادہ خطنک آرمی کیسے مر سکتی ہے بلکہ ہاں یار گائز مر سکتی ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے ایک ہوسر جا رہا ہے آگے ہی طرف ابھی یہ ایک بچارہ کیا گھنٹہ جیتے گا یار گائز گھوڑا نیچے گر گیا مگر رائیڈر ابھی تک زندہ ہے یار گائز یہ رائیڈر جا رہا تھا آگے ہی طرف لیکن اس کو لگیا بیلسٹا اور بیلسٹا اس کو کچھ زیادہ بری طریقے سے لگیا یار گائز یہ تو نہیں بچے گا یہ تو گیا کام سے اور پیچھے کون ہے یہ رائیڈر زندہ ہے نکل جاؤ نکل جاؤ پلیز یہاں سے نکل جاؤ کسی طریقے سے یہ جگہ بہت ہی چھوٹی ہے اور گیا گرینڈر تو بھائی صاحب کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے چپک گیا ہم لوگ کا رائیڈر اس کے اوپر اور ابھی نہیں بچے گا بچارہ آپ کیا گھنٹہ ہی بچے گا پہنچا تو ہے یہاں پہ لیکن اس کی ڈیڈ بوڈی پہنچی ہے آر گائز یہ خود نہیں پہنچ پایا مگر ایک منٹ یہ گھوڑا کیا کر رہے ہیں ابھی جاؤ نا پیچھے کی طرف واگل واگل ہو گئے آر گائز یہاں پہ کھڑے ہو کے شکل دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اس کی ہائٹ ویسے انچی ہے اور یہاں پہ نہیں بچے گا آر گائز یہاں پہ آکے ڈیفیٹ ہو گیا پلین آپ کا بہت زیادہ اوپی تھا لیکن آپ جیت نہیں پائے ہاں پلین تو اچھا تھا چاپ لیکن میں نے جیت پایا لیکن یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ انچین ہیومن سے زیادہ اوپی موڈرن ہیومنز ہوتے ہیں نہیں نہیں سنچن موڈرن ہیومنز تو تو بھولی جا موڈرن ہیومنز کبھی بھی نہیں جیتیں گے لیکن ہاں ہر بھی وہ ڈیاسورز ہو سکتا ہے کہ جیت جائیں زیادہ چانسز تو ان کے بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جیت جائیں ابھی اگر ایک دفعہ میری باری آگی نا حامدہ پھر آپ دیکھنا ہے میں آپ کو کلیک کر کے دکھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ جب تیری باری آئے گی تب ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن یہ سنچن کا پلان مجھے کو زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اور کافی زیادہ خطرناک بھی لگ رہا ہے آرگائز یہ بیچ بیچ میں اپنی آرمی کو چینج کرتا جا رہا ہے ابھی پتہ نہیں اس نے ایسا کیا سوچ کے رکھا ہوگا برچسورز کو سب سے پیچھے کھڑا کیا ہے لیکن آرمی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جیت پاتے ہیں یہاں پھر نہیں ارے یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ میری آرمی یہاں پہ جیت جائے گی سنچن تیرا ایک ڈینسور تو بچ گیا ہے لیکن ٹرائسٹ آب بھی جارہا مر گیا اور تینوسورز بھی مر گیا ہے سارے کے سارے آرمی یہی پہ مرتی جائے گی مگر یہ چھوٹا والا ڈینسور جا رہا ہے آگئے کی طرف اور کافی زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے لیکن بیلیسٹ آب نے نشانہ بنا کے رکھا ہے اور گیا بائیسا بیلیسٹ آب بہت زیادہ ڈڈلی چیز ہے سارے کے سارے آرمی کو ایک سیکنڈ میں مار کے رکھ دیتا ہے اس کی بات کیا ہو رہا ہے پیچھے کی طرف تینوسورز بھی مر گیا اور برچسورز کے کام دیکھویا آرگا اتنا بڑا یونیورس انچن نے پتہ نہیں کیا سوچ کے کھڑا کیا تھا کافی زیادہ برے طریقے سے ڈیفیٹ ہو گیا آرگا دس دفعہ تو اس کو یہ والا بلیڈ لگا ہے لیکن ابھی تک سروائیف کر رہا ہے اور فائنلی نیچے گھر کے بیچارہ یہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا ایمپوسیبل ہے آمید بھائی یہ تو بہت زیادہ خطنہ کوئر ایمپوسیبل ہے ویسے چاپ ہے تو یہ واقعی میں ایمپوسیبل ابھی تیرے پاس کونسا پلان ہے میں نے تو ابھی تک کوئی بھی پلان نہیں بنا کر رہا ہے سوچ لوگ کیڑے کھڑے کروں مینٹس وغیرہ مینٹس والا پلان بھی اچھا ہے چاپ ہا مینٹس والا پلان بھی اچھا ہے ہو سکتا ہے کہ تو جیت جائے لیکن زیادہ چانسز پھر بھی نہیں ہیں اس کیونکہ ان کے پاس زیادہ پاورز نہیں ہوتی ہیں سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جیت جائے ہم لوگ ٹرائے گا کے چیک کریں گے چاپ کی ساری کی ساری آرمی یہاں پر آ چکی ہے اور یہ چھوٹا سا گریڈ بول لوگ آنٹ تو چلا گیا آگے کی طرف لیکن بچارہ مینٹس نہیں آگے جا پایا اس مینٹس ڈیفیٹ ہو گیا ہے اور ابھی اس کو تو بلسٹا نہیں لگے گا اس کو بلسٹا نہیں لگے گا لیکن نیچے گر کے مر جائے گا مجھے اتنا پتا ہے کہ اب اگر یہ یہاں سے نیچے گر ہے تو یہ بچا نہیں ہوگا اور ایک منٹس بھی گیا اس کے بعد یہ والا سکورپین بھی گیا لیکن یہ کیڑا آ رہا ہے آگے طرف اس کو تو لگے گا بلسٹا مجھے پتا ہے بلسٹا لگے گا لیکن یہ بھی بچ گیا اور بھائی صاحب یہ گرینڈر نہیں چھوڑے گا اس کو اوپیزی چاپ کی آرمی اچھی تھی لیکن بچارہ یہ بھی نہیں کر پایا ابھی مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا پلان تو میرے پاس ایک ہے اور میرا پلان کافی زیادہ خطناک ہے ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا سوچ کے رکھا ہے ساری کے ساری آرمی سے ایک ایک یونٹ میں نے چوز کرنا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ویلو کرپٹر ایک ویلو کرپٹر کو کھڑا کروں گا یہاں پہ دوسرا کھڑا ہوگا یہاں پہ بلکہ نہیں میں کام کرتا ہوں کہ ایک کھڑا کرتا ہوں ادھر دوسرا اس کے پیچھے تیسرا کھڑا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ تین ویلو کرپٹر میرے یہاں پر آ چکے ہیں اس کے بعد سامنے والے بلیڈز کو روکنے کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک کھڑا کر دوں سامنے کی طرف ٹی ریکس لیکن ایک منٹ یہاں پہ نہیں ٹی ریکس ہم لوگ کا بلکہ نہیں تھوڑا سا پلان خراب ہو گیا ہے ٹی ریکس مجھے کھڑا کرنا تھا ادھر ویلو کرپٹر کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا ٹی ریکس کھڑا کرتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد ویلو کرپٹر کھڑے کروں گا ادھر اور ایک نہیں یار جتنے زیادہ ہو سکیں گے اتنے کھڑے کروں گا ایمپوسیبل ہے کبھی بھی کھڑے نہیں ہوگا ایک سکنے دکھو جا چاو میرے پاس پلان ہے پورا کا پورا پلان بنا کے رکھا ہے میں نے تو بس ابھی دیکھتا جا کے میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں میری لیمٹ تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے تو پھر یا حمد ہے آپ کے پاس اس حفظ سے چھے یونٹس کی لیمٹ ہے چھے یونٹس کی لیمٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر اتنی آرمی میرے خیال سے میری کافی ہے لیکن یہاں پہ ٹائگر ٹھیک رہ گا دو ٹائگر دو وائل بور اور دو ویلو کرپٹر ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اینڈ پہ پہنچ پاتے ہیں یہاں پھر نہیں اتنا زیادہ خطنہ گا اور ایمپوسیبل دیٹر ہے پہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے تو بس دیکھتا جا چاوپ کے یہاں پہ ہوتا کیا ہے تو بس ابھی دیکھتا جا وائل بور جا رہا ہے کافی زیادہ سپیٹ سے آگے یہ طرف ایک ویلو کرپٹر میرا ڈیفیٹ ہو گیا ہے ابھی یہ والا وائل بور بھی گیا ابھی صاحب یہ بیلسٹا کو زیادہ ہی ڈڈلی ہے لیکن میرا ٹائگر ابھی تک زندہ ہے دیکھتے ہیں کہ ٹائگر کو بھی بیلسٹا مار رہا ہے یہ بیلسٹا کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا یہ لٹرلی میں کافی زیادہ خطنہ گیا اور ایک منٹ ویلو کرپٹر کو بھی لگ گیا سارے کی ساری آرمی کو بیلسٹا لگتے جائیں گے تو پھر میں کیسے جتوں گا ایک وائل بور بیچارہ یہاں پہ نیچے گرہ ہے اب یہ کیا گھنٹہ بچا ہوگا اس والے بیلسٹا کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے یار گائز ایک منٹ رکو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وائل بور پلیز جتوا دو پلیز جتوا دو پلیز جتوا دو بے یار گائز کہاں پہ فز گیا یہ بہت زیادہ ویک ہے مگر جا رہا ہے آگے کی طرف ابھی یہ بھی کیا گھنٹہ کے لیے گھر پائے گا یہ کیا چیز ہے یہ والی چیز کافی زیادہ خطناک ہے امپوسیبل ہے میں گیو اپ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں کھیلوں گا اس طرح کا دیٹر ہے پیار گیو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ پلینٹ کی ضرورت ہے ہم لوگ کو گیو اپ ہم لوگ نہیں کریں گے پلینٹ چاہیے یار گائز وہ چاپ اتنا جلدی گیو اپ کر رہے تو اور کیا کروں آمید بہ یہ بہت زیادہ خطناک ہے خطناک ہے تو کیا با چاپ تو ڈر گیا کیا ڈر گیا انہوں نے اتنا زیادہ امپوسیبل خطناک دیٹر ہے پر ڈروں گا نہیں تو کیا کروں گا ڈرنا نہیں ہے چاپ ہم لوگوں نے اس کو کلیر کرنا ہے تو بس ابھی دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں کوئی بھی پلین یہاں پہ کام نہیں کرے گا میں آپ کو بتا ہوں سارے کے سارے پلین امپوسیبل ہیں نہیں نہیں چاپ کوئی نہ کوئی پلین تو کام کرے گا تو بس ابھی ایک سیکنڈ دیکھتا جا کے میں کرتا کیا ہوں ابھی پتہ نہیں میرا پلین یہاں پہ کام کرے گا یہاں پہ نہیں لیکن ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں ویلو کرپٹر کھڑے کروں گا یہاں پہ لیکن چھوٹے والے ویلو کرپٹر وائل بور کھڑے کروں گا لیکن چھوٹے والے وائل بور پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کون سا پلین چل رہا ہے پلین ہے چاپ کافی زیادہ خطناک پلین ہے بس تو دیکھتا جا کے ابھی یہاں پہ ہوتا کیا ہے میری آرمی کا سائز تو چھوٹا ہے لیکن سارے کے ساری آنکانڈا ایک ہی سیکنڈ کے اندر اندر مر گئی ہیں آرگائز ابھی بتاؤ ایسے کیسے چلے گا ابھی جاؤ نا اوپر کی طرف جاؤ آرگائز ان لوگوں نے تو بلیڈ کو ہی روک کے رکھ دیا ہے یہ کس طرح کی ٹائٹنم بو ہیں ہن لیکن ایک منٹ ایک وائل بول جا رہا ہے آگئی طرف ایک منٹ جارگائز یہ دیکھو دیکھو دیکھنے میں کتنا زیادہ کیپی لگ رہا ہے ساری کی ساری آرمی ہم لوگ کی مر گئی ہے مگر اند پہ پہنچ جاؤ کوئی تو اند پہ پہنچ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم کو نو ہو رکو 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 یہ کیے کر رہا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا وائل بول لیکن ٹائگر رکانگا ہے ابھی یہ ٹائگر کیا کرے گا یار گائز یہ سائز میں چھوٹا ہے اور یہ چیٹنگ ہو رہی ہے ہم لوگوں نے فلیک کو کلیکٹ کرنا تھا نا فلیک تو ہم لوگوں نے کلیکٹ کر لیا یار وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ دیکھ فلیک ہم لوگوں نے کلیکٹ کر لیا ہے ابھی یہ باکس اتنا اوپر ہے اور یہ دیکھو بائیسا وائل بور کے کام دیکھو یہ تو نون سٹاپ جا رہے ہیں آگئی طرف لیکن میرا ٹائگر ہے یار گائز ٹائگر زندہ ہے اور اس نے اس والے فلیک کو ٹچ کر لیا ہے تو پھر یا ہمیں دے اس کا مطلب کہ ہم لوگ جیت گئے سنچن جیت تو گئے ہیں فلیک کو ہم لوگوں نے ٹچ کیا لیکن اوپر وکٹری نے لکھاوایا لیکن خیر یار گائز ہم لوگ فائنلی اینڈ تک پہنچ گئے ہیں اس والے گیمپلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پرینڈ میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اور گیمپلے کے اندھر تک کیا اور بھائی